وَنُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُونَ وَخَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہی وصحبہی وبارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ صدرِ مجلس وائس چانسلر کراچی یونیورسٹی تمام معززین اور حاضرین مجھ سے قبل بخاری صاحب نے اپنی روانی کو بند باندھا ان کے بیان کی چاشنی اور روانی کچھ ایسی تھی کہ اس کو یہی جی چاہ رہا تھا کہ تھمنے نہ پائے اور مجھے احساس ہے محترم پروفیسر ڈاکٹر مجید اللہ قادری صاحب کے پیش نظر بہت سے ایسے امور ہیں جن کی وجہ سے وہ بھی پابند مجھے صرف چل منٹ آپ کے سامنے دو تین باتیں پہنچانی ہیں توجہ چاہتا ہوں مبارک بات پیش کرتا ہوں اس انجمن کو انجمن محبان رسول سیرت مصطفی سوسائٹی جامعہ کراچی کو جس نے جامعہ کے اس ماحول میں ذکر مصطفی ذکر میلات کی یہ محفل سجائی اللہ ان سب کے مقدر سجائے جنہوں نے محنت کی تعاون کیا اللہ سب کو برکتیں عطا فرمائے پہلی بات قرآن کریم ہمیں یاد منانے پر زور دیتا ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میلاد صحابہ نے نہیں منایا آج کیوں منایا جا رہا ہے کیا آج کے لوگوں کو نبی سے زیادہ محبت ہے صحابہ کو نہیں تھی یہ اعتراض کر کے ذہنوں میں جو الجھن پیدا کی جا رہی ہے جو لوگوں کو الجھایا جا رہا ہے میں ان تمام دوستوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہر بات ثابت ہوتی ہے دلیل سے جس بات کی کوئی دلیل نہ ہو لوگ اسے ڈسٹ بین میں ٹریش باکس میں ردی کی ٹوکری میں ڈال دیتے ہیں یہی دنیا کی تمام عدالتوں کا نظام ہے کہ جو بات ثابت نہ ہو وہ بھلے اپنی جگہ کیسی ہو اس کو مسترد کر دیا جاتا ہے مجھے قرآن سے حدیث سے کسی کتاب سے یہ بتایا جائے کہ کیا یہ کوئی قانون ہے کہ جو کام صحابی نے نہیں کیا وہ کیا ہی نہیں جا سکتا جب یہ قانون ہے نہیں یہ کوئی دلیل ہے نہیں تو اسے صرف میلاد پر لگانا نہیں چاہیے صحابہ تو بہت بعد میں ہوئے ہیں میرے نبی کا میلاد سب سے پہلے میرے رب نے منایا یہ میلاد منانا سنت الہیہ ہے آپ نے محفل سجانی ہو آپ کالین غالیچے بچھاتے ہیں شامیانے لگاتے ہیں کمکمے لگاتے ہیں گملے پھول سجاتے ہیں یہ طریقہ کہاں سے سیکھا ہے یہ رب تعالیٰ ہی نے سکھایا ہے اپنے حبیب کو لانا تھا زمین کا فرس بچھا دیا آسمان کا شامیانہ لگا دیا بچھاروں کے کمکمے روشن کیے یہ اتنے پھول سجا دیئے یہ طریقہ وہاں سے سکھایا گیا ہے کہ جب میلاد منانا ہو یہ تمام کیا جائے اگر میں دلائل کی روشنی میں بات کروں تو صرف ایک جملہ کہنا چاہوں گا پروفیسر صاحب کی اجازت سے حاجی صاحب کی اجازت سے ہمارے وزیر اہل سنت موجود ہیں باقی وزیر جو ہیں وہ مصطفی ہو جاتے ہیں یہ وزیر اہل سنت ہیں اب استیفعہ کا سوال نہیں توجہ چاہتا ہوں توجہ چاہتا ہوں آپ سے وہ لوگ جو میلاد منانے سے روکتے ہیں ان کے پاس میلاد سے روکنے کی کوئی کچھی دلیل بھی نہیں ہے اور ہمارے پاس میلاد منانے کی پکی ایک نہیں سینکڑوں دلیل موجود ہیں تو میں یہی کہوں گا وَزَكِّرْهُمْ بِأَيَّا مِلَّا سُورَةِ عِبْرَحِيمِ قُرْآنِ اس کی آیت نمبر پانچ اللہ فرماتا ہے اور ان کو یعنی لوگوں کو اللہ کے دن یاد دلاؤ یا اللہ سارے دن تیرے ہیں ساری راتیں تیری ہیں پھر اللہ کے دن سے کیا مراد دیکھئے قرآن میں نا قطل اللہ کا بیان بھی ہے کہ اللہ کی اونٹنی جتنے جانور سارے اللہ نے بنائے ہیں مگر اس کو نا قطل اللہ کہا گیا یہاں ایام اللہ کا ذکر ہے تو ماننا پڑے گا حضرت ابن عباس سے لے کر آج تک قرآن کی تفسیر کرنے والے سب یہی کہتے ہیں کہ ایام اللہ سے مراد کون سے دن جن دنوں میں اللہ تعالی نے اپنی مخلوق پر خاص انعام کیا وہ دن خاص ہیں میں آسان کر کے سمجھاؤں گا اتفاق سے جامعہ کراچی ہے مادر علمی کہا جاتا مزامین پڑھائے جاتے ہیں اساتزہ موجود ہیں طلبہ کچھ کم لیکن جتنے آئے ما شاء اللہ کاغذ آپ کے پاس ہو میرے والے صاحب قبلہ مجھے سرزنش کرتے تھے لکیرے نہیں کھینچو یہ آلہ علم ہے اس کو ضائع نہ کرو ایک مزاج بنا دیا آج تک کوئی کاغذ ضائع کرے اچھا کاغذ کا جس طرح استعمال ہوتا ہے لے لیا پھینک دیا پھار دیا لکیرے کھینچ دی آپ پرواہ نہیں کرتے کرنسی نوٹ بھی کاغذ ہے مگر کتنا بوسیدہ ہو جائے آپ پھینکتے نہیں پھٹ جائے آپ سکوچ ٹیپ لگا لیتے تکڑے تکڑے ہو جائے پھر بھی نہیں پھینکتے بینک میں لے جاتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ کام بن جائے گا آپ اس کے لیے کس طرح کی فیلنگ رکھتے ہیں مجھے کہنا نہیں چاہیے لیکن میں سمجھانے کے لیے ضرور کہوں گا سوئی پر ہمارے گھر میں جو ہوتا ہے وہ جس برطن کو ہاتھ لگائے آپ کہتے ہیں پاک نہیں جس کپڑے کو جو اس کا کپڑا ہو آپ کہتے ہیں پاک نہیں مگر نوٹ وہ تھوک لگا کر گن کر آپ کو دے گا آپ لے لیں گے ایسا ہی ہے شرمانے کی ضرورت نہیں کیوں اس کاغذ کی اہمیت کیوں ہے کہ اس پہ سرکاری مہر لگی ہوئی وہ جتنے کی بھی لگی ہو وہ مہر لگی ہوئی ہے وہ بھی کاغذ مگر اس کی اہمیت بڑا دی سرکاری مہر نے بلا تشبیح بات صرف سمجھنے اور سمجھانے کے لیے سارے دن اللہ کے ہیں ساری راتیں اللہ کی ہیں مگر جن دن راتوں پر مہر لگ گئی ہے وہ خاص ہو گئے ہیں جن بندوں پر مہر بشر ہم بھی ہیں بشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ بھی تھے مگر ان کو ہم بشر کہہ نہیں سکتے وہ ہیں ضرور کیوں کہ وہ کیسے بشر ہیں ابھی آپ سن چکے کہ ان کی بشریت جبریل کی نورانیت سے افضل ہے جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر اس کی حقیقتوں کے شانہ ساتھ تم ہی تو ہو توجہ چاہوں گا چائے آپ لوگ پیتے ہیں اتفاق سے میں نے زندگی میں کبھی چک ہی نہیں زائقہ نہیں جانتا چائے دو چیزوں سے بنتی ہے پانی اور پتی واتر انٹی لیوز باقی آپ دود ڈالیں چینی ڈالیں وہ آپ کا ایکسٹرا معاملہ ہے چائے یہ دو چیزیں پانی میں جب پتی ڈال دیتے ہیں آپ اس کو پانی نہیں کہتے چائے یا کہوہ کہتے نام بدلہ رنگ بدلہ خوشبو بدلی زائقہ بدلہ شان بدلی صرف تھوڑی سی پتی ڈالی جس کے سامنے رکھ رہے ہیں وہ پانی نہیں کہہ رہا چائے کہہ اس بندے میں اللہ نے نبوت رکھ دی ہے اب اس کو بندہ نہیں کہیں گے رسول اللہ